امام صادق علیہ السلام اس کا ترجمہ بچوں کے لئے اس کر دوں کہ پرودگار میں نہیں جانتا کہ تُو نے میرے رزق کا مقام کہا رکھا ہوا ہے امام صادق علیہ السلام دعا شاہتا ہے میں نہیں جانتا کہ تُو نے میرے رزق کا مقام کہا رکھا ہوا ہے افی سہلن ہوا ام فی جبل تُو نے کسی وادی میں رکھا ہوا ہے ایک پہاڑوں میں رکھا ہوا ہے امام چودہ سال پہلے بتلا رہے ہیں کہ پہاڑ پر بھی رزق حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے تُو نے آسمانوں میں رکھا ہے زمین میں رکھا ہے سمندر میں رکھا ہے خشکی بھی رکھا ہے میں نہیں جانتا پورا ترجمہ میں نے چھوڑ دیا کوئی آگے جانا ہے بہت لیکن میں اتنا جانتا ہوں اتنا علم رہتا ہوں کہ اس کا علم تیرے پاس موجود ہے کہ تُو نے میرا رزق ہا رکھتا ہے وَأَنتَ الَّذِي تَقْسِمُهُ بِلُطْفِقِ اور تُو اپنے لطف و گرم سے سے تقسیم کرنے والا ہے اور ہمارے فَصَلِّحَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ یہ میں دعا کا عدف سکھ لائے گیا کہ دعا کے آغاز میں درمیان میں اختتام پر اہلِ بیت علیہ السلام پر ضرور بھیجا جائے دعا کی قبولیت کی زمانت ہے ضرور بھیجنے کے بعد وَجْعَلْ يَا رَبِّ رِزْقَقَلِي وَاسِعَا پھر چند دعائیں اشارت فرمائیں ہم زار زیادہ اس مرحلے تک سوچ سکتے ہیں کہ پروتگار میرے رسط میں وسط عطا فرما اتنی ہماری سوچ ہے آپ کو اور بھی کہیں جو دعائیں مل جائیں گی اس میں یہیں تک ملے گا اس سے آگے نہیں ملے گا وَجْعَلْ يَا رَبِّ رِزْقَقَلِي وَاسِعَا پروتگار رِزْقَقَلِي پروتگار تُو اپنا رِز یعنی یہ میری ملکیت نہیں ہے میری حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ مجھے مل سکے رِزْقَقَلِي جو تیری جانب سے عطا ہو رہا ہے میرے لی وَاسِعَا اور جہاں سے میں اسے حاصل کر رہا ہوں اس مقام کو قریب کر دے یہ نہ ہو کہ مجھے بہت دور جانا پڑے کہیں پر کیونکہ پہلے اشارت فرمائے فَعَجُلُو فِي طَلَبِهِ الْبُلْدَان کہ میں تو شہر و دیار کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہوں کہ کہیں سے مجھے رِزْقَ مل جائے تو پروتگار تُو اس رِزْقَو میرے لئے قریب قرار دے مَمَا خَذَاو قَرِبَا اس کے بعد ایک عجیب بات ہے وَلَا تُعَنِّنِي بِطَلَبِ مَا لَمْ تُقَدِّلْ لِي فِيهِ رِزْقَ اور مجھے ایسے کام میں مصروف نہ کر دینا جس میں تُنہیں میرا رسل لکھا ہوا نہیں ہے کبھی انسان ایسے کام میں اپنا کہریت شروع کر دیتا ہے کہ جہاں پر اللہ نے رسل نہیں لکھا ہوا تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دعا مانگو کہ مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر دینا کہ جہاں تُنہیں میرا رسل نہیں لکھا ہوا کیوں یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے یہ بھی ایک طرح کی مشکل ہے کہ کسی ایسی جگہ پر مبتلا ہو جائے انسان کے جہاں پر وہ بہت کوشش کر لے کچھ لوگوں نے پڑھنے کے بعد نہیں ہی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ کورس کیا ایک سال دو سال چار سال اس کے بعد پڑھا چلا کہ نہیں معاملہ وہ جو لسٹ تھی وہ لسٹ تو چینج ہو گئی نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یعنی نوزبالعثمون کا کوئی قصور تھا لیکن یہ کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو کہ پروردگار تم مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر دینا کہ جہاں تُنہیں میرے نصیب میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے اس لئے کہ تم مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے اللہ اکبر دعا قسم یہ امام صادق علیہ السلام یا ان کی آبا و اجداد یا ان کی آل اتھار اس کے علاوہ کو ایسی دعا بتا نہیں سکتا اللہم عجل وليك الفراغ